اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل ایکسپلوری ویڈ فیروا ای ہوب آپ سب ہی ایس سے ہوں گے ٹھیک ٹھیک ہوں گے خوش رہیں آباد رہیں ہستے مسکراتے نہیں تو آج کے اس ویلاغ میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگ ہوں اپنی ڈیلی کی کلیننگ روٹین یعنی کہ یہ جو روٹین ہے یہ میری ڈیلی کی ہوتی ہے تو ہرائیما اور اس کے بابا کو بھیج کے خود ناشتہ کر کے تو اگر تو شازین اٹھ چاہے تو پھر ان کو بھی ناشتہ دے دیت کروا لیتی ہوں میں اگر وہ سوائے تو سب سے پہلے میں کچن کی طرح جاتی ہوں تو کچن کو سمیٹنا پھر بیڈ روم پھر ٹی وی لاؤنج پھر کیا کہتے ہیں ڈرائنگ روم ویسے تو وہ گندہ نہیں ہوتا صاف ہی ہوتا ہے تو ڈرائنگ روم اور پھر کار پورچ اور واش روم جو ہے نا وہ آفٹر ٹری ڈیز پھر صاف کرتی ہوں کیونکہ ان کو اتنی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور پھر میرا گھر کا کام جانا آنموس بارہ ساڑھے بارہ بجے یا کبھی کبھی ایک بج جاتا ہے تو ختم ہوتا ہے تو آج کی اس ویلاغ میں میں آپ کے ساتھ اپنی کلیننگ روٹین شیئر کروں گی تو آئی چلی سٹارٹ کرتے ہیں اپنا آج کا یہ ویلاغ تو جناب یہ ہے تقریباً ساڑھے آٹھ بجے کا ٹائم اور ابھی میں کچن میں آ چکی ہوں اور میرے کچن کا حال آپ کے سامنے ہے یہ دیکھئے مطلب سب کچھ بکھرا ہوا ہے اور صبح کی ٹائم پہ آئی تھوڑا گیس کا پریشر بھی کم تھا تو پھر میں نے سلنڈر کا استعمال کیا تو وہ بھی شیلف پہ تھا اور ایون کے سب کچھ تو سب سے پہلے بس میں اس کو سمیٹھتی ہوں ساتھ 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 آپ کے ساتھ گھپ شپ بھی ہوتی رہے گی اور پھر کچھن اور اس کے بعد ساری روٹین میں آپ کے ساتھ اپنی شیئر کروں گی تو بس سب سے پہلے جانا میں یہ کچھن کی شیلف سے ساری جو چیزیں ہیں فریج کی ہوں فریج میں رکھنی باقی جو کیابنٹس ہی ہیں اس میں اور جو گندے بڑھتے ہیں وہ سارے سنک میں رکھتی جاتی ہوں ساتھ ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ لوگوں کے کول اور فیل میں تضاد رچ کی ہوتے ہیں خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ اگر کوئی نفاس سے صفائی اور سلیکے کے طریقے بتا رہے ہیں تو اس شخص سے متاثر ہونا ضروری نہیں ہے مگر اس کی باتوں اور طریقوں پر عمل کرنا ضروری ہے تو آپ جو ہے نا کسی بھی انسان سے امپریس ہو کے اسی کو فالو مت کیجئے کہ وہ اتنے بجے یہ کرتا ہے اتنے بجے یہ کرتا ہے بلکہ آپ جو ہے نا اس کو دیکھیں کہ وہ کس طرح سے کائر ہے تو اگر وہ آپ کی ڈیلی کی جو روٹین ہے اس میں آپ کے لیے ہلفل شابط ہو رہا ہے تو آپ اس روٹین کو جو ہے نا اپنا لائف سٹائر بنائیں کچن میں جب برطن دونے کے لیے کھڑے ہونا تو برطنوں کے ساتھ برطن دونے والا خود بھی دل جاتا ہے پانی ضروری ہمارے کپڑے بھی ہیلے کر دیتا ہے شرٹ اور بازو کے جو ہوتا ہے نا اگلا حصہ وہ تو لازمی گھیلہ ہو جاتا ہے لہٰذا بہتر ہے کہ برطن دونے سے پہلے آپ اپرنٹ کا استعمال کریں اپرنٹ کا استعمال آپ کی لباس کو چکنائی اور دھاک دبوں سے بچاتا ہے اس لیے اس کو ضرور استعمال کریں اور جو بازو ہیں نا وہ ہمیشہ ہمارے آگے آ جاتے ہیں تو ان کا اگلا حصہ بھی گھیلہ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے آپ کوئی بھی اپنی پونیوں پر استعمال کر سکتے ہیں جو آپ اپنے بالوں پر لگاتے ہیں نا تو وہ پونیاں آپ اپنے بازوں پر ڈال دیا گئنے اس سے آپ کے کپڑے آگے نہیں آئیں گے اور کچن کو تو گھر کا دل سمجھا جاتا ہے اور ہاتونے ہانا کی شخصیت کا عقاس بھی یہی ہوتا ہے تو بکور میری ممہ جان کسی ہاتون کیا کچن اور واش روم اگر صاف ہے نا تو سمجھ لیں کہ وہ بہترین شخصیت کی مالک ہے تو اکثر کوسٹن پوچھا جاتا ہے نا کہ برتن کس ترطیب سے دھونے چاہیں تو باقیوں کا تو مجھے نہیں پتا لیکن ہاں میں اپنا طریقہ آپ لوگوں سے ضرور شیئر کریں گے سب سے پہلے جو ہے نا میں جو مطلب کوئی جیسے چائے والی دھیکچی ہو گئی یا کچھ ایسی چیز بنائے جو برتن کے ساتھ چپا گئی ہے نا اور اس کو دھونے سوڑا مشکل ہو تو اس میں پانی ڈال کے سب سے پہلے اس کو سائٹ پر رکھ دیتی ہوں اس کے بعد جو چھوٹے برتن ہیں نا لائک چمچ ماب چھوٹی پلیٹے اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں پلاسٹر کے چھوٹے باؤل وغیرہ سب سے پہلے میں چھوٹی برتن دھوتی ہوں اس کے بعد جو انہیں ان کو رکھتی جاتی ہوں سازار ریک میں اور اس کے بعد میں بڑے جو پلاسٹر کے کنٹینرز یا بڑے دیکچے وغیرہ ساؤس پین وغیرہ فرائی پین کوکر ہو گیا اس طرح کی بڑی چیزیں پھر وہ میں بھاد میں دھوتی ہوں اور پھر ان کو ریک میں رکھ دیتی ہوں تو جو وہ خوشک ہوتی ہیں اس کے بعد میں کیبنٹ میں رکھتی ہوں تو اور ایک اور بات کہ کبھی بھی رات کو کچن گھندا مت چھوڑیں نہ کچن کو اور نہ ہی برتنوں کو اس کے ساتھ جو کچن کا سنک ہے نا اس کو بھی ضرور صاف کیا کریں میں کیسے ساف کرتی ہوں میں تقریباً ڈیلی نہیں کہتی میں کیوں کہوں کہ میں ڈیلی کرتی ہوں ڈیلی نہیں آفٹر 15 ڈیز آر ثری ویقز کے بعد بھی کبھی کبھی ہو جاتا ہے کبھی ون سا منت ہو جاتا ہے تو میں جو کچن کی نالی ہوتی ہے نا وہ بھی اکثر چکنائی سپیشلی سردیوں میں اکثر لوگوں کے نا کچن کے سنک والی جو نالی ہوتی ہے وہ بند ہو جاتی ہے چکنائی کی وجہ سے کیونکہ تو چکنائی جم جاتی ہے تو اس میں جو ہے نا آپ گرم ابلتاوہ پانی اس میں سوٹا ڈال کے اور وہ پانی آپ اس میں ڈالیں تو اسے چکنائی وغیرہ بھی ہتم ہو جائے گی اور جو نالی ہے نا وہ بھی آپ کی صاف ہو جائے گی اور سب سے ضروری بات برطن دھول گئے کچن صاف ہو گیا لیکن جو برطن دھولے والا فوم ہے جو سپنچ ہے وہ بے شک جھاک تو بہت اچھی بناتا ہے لیکن اس میں جرسیم ہزاروں کی تعداد میں موجود ہوتی ہے لہٰذا برطن دھونے کے بعد سپنچ کو اچھی طرح سے صاف کیا کیجئے اس کو بھی دھونے دھونے اس کو بھی دھونے کی ضرورت ہے تو اس کو دھو کے اچھی طرح صاف کر کے نچوڑ کے رکھنا چاہیے تو آئی ہوگ کہ میری یہ ٹپس آپ کو اچھی لگی ہوں گی تو ساتھ کمنٹ سیکشن میں بھی مجھے بتایا کیجئے کہ کیا یہ ٹپس آپ کے لیے ہیلپ فل ہیں یا نہیں اور آپ بھی میرے ساتھ اپنی ٹپس ضرور شیئر کیا کیجئے تانکہ جو لوگ کمنٹ سیکشن میں آتے ہیں کمنٹ پڑھتے ہیں تو ان کو بھی آپ کی ٹپس سے فائدہ پہنچ سکے میں ساتھ گپ شپ ہوتی رہی اور ساتھ آلموس میں برطن بھی یہاں پہ دل چکے ہیں اور وہی بات کے سب سے آخر میں میرا سب سے بڑا جو دیکھ جا تھا وہ میں نے دھویا اور اب برطن تو میرے ختم ہو گیا لیکن اب ساتھ میں نے کچن کے شیلس و غیرہ صاف کرنی ہے اور اس کے بعد چولا یہ جو ہے نا وہ میری ڈیلی کی روٹی نا میں ڈیلی صاف کرتی ہوں بکاس ظاہری بات ہے پھر ہمیں کچھ نہ کچھ رکھنا پڑ جاتا ہے تو پھر رات کو سو چیزیں شیلف پہتی ہیں سو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں ہم دیکھتے تو نہیں ہیں نا دیکھتے تو نہیں پاتے اور جرمز بھی ہوتے ہیں تو لہٰذا جب بھی برطن میں ہوتی ہوں نا تو میں شیلفز کو ضرور صاف کرتی ہوں تو چولا اور ڈیلی کا میں صاف کرتی ہوں یا رات کو یا پھر صبح تو آج رات کو میں نہیں کر سکی بس تھوڑا بیزی تھے ایک ایونٹ پہ جانا تھا تو رات کو لیٹ واپس آئے تو رات کو نہیں صاف کر پہی میں چولا تو بس ابھی اسی لیے آج صبح جو ہے میں نے چولا بھی اپنا صاف کر دیا اور یہاں پہ نا میرا تھوڑا سا آج کام رک گیا تھا بکا شاہزین اٹھ گیا تو پھر میں نے چولا صاف کر پہلے میں شاہزین کی طرف گئی اس کے پاس رکھ کے تو پھر ابھی دوبارہ میں کچن میں آ چکی ہوں چولا صاف کرنے کے بعد اور اب ہم کریں گے اپنی شیلز کو صاف تو یہی جو سپنج ہوتا ہے جس کے ساتھ میں بردند ہوتی ہوں تو پہلے ساری کپڑا میں نے رکھا ہوئے اس کے ساتھ ساری شیلز کو میں اس کے پر سے دسٹ وغیرہ جو چیزوں کیوں سارا صاف کر کے سپنج کے ساتھ اور پھر جو وہ برش سا ہوتا ہے اس کے ساتھ صاف کر کے اور کچن ٹاول کے ساتھ کو ڈرائی کر لیتا ہوں تو جناب یہاں لیجئے میرا کچن تو ہو گیا صاف اور اب ہم چلتے ہیں اپنے بیڈروم کی طرف بکاوز کچن جب میرا ہو جاتا ہے جھاڑوں وغیرہ میں اینڈ میں لگاتے ہیں پہلے ساری چیزیں منیج کر کے ان کو ان کی جگہ پر ارگنائز کر کے رکھ دیتا ہوں اور میں جھاڑ لگاتے ہیں تو کچن ہو گیا صاف تو آئے چلتے ہیں بیڈروم کی طرف تو یہ بیڈروم کی حالت کچھ آپ کے سامنے ہی ہے اور کچن اپرن میں نے بلکل بھی نہیں اتارا ہے آپ سارا کام ہتم کر کے پھر ہی اپرن کو میں اتاروں گی تو کچھ یہ ہے اور میں جو ہے نا یہ بلکل بھی وہ نہیں اٹھاتی ہوتی ہوں رضائی اپنے بیڈ سے بکاوز دن کو پھر شہزین نے سونا ہوتا ہے حرائیما نے سونا ہوتا ہے اور بستر کافی ٹھنڈا ہو جاتا ہے بس سائیڈر سے اس کو فولڈ کر کے بھی رکھ دیتی ہوں اس طرح سے وہ میسی بھی نہیں لگتا بکاوز اگر پورے بیڈروم میں اگر آپ کا بیڈ بیڈ کی چادر اور وہ کمفرٹر وغیرہ اگر صحیح نہ پڑے ہوئے اور باقی پورا کامرہ صاف تو آپ کا کامرہ صاف نہیں لگے گا تو بس ساری چیزیں جو ہے نا ساتھ ساتھ میں تیہ کر کے رکھ دیتی ہوں اور جو میٹریس ہے ساتھ میں نے نیچے رکھا ہے بکاوز کبھی کبھی بچے دن کو سو ہو جاتے ہیں لیٹ جاتے ہیں تو یہ ساتھ پہر ایک منہ میٹریس نیچے رکھا ہے تو جناب میرا بیڈروم بھی یہاں پہ ہو گیا اور ساتھ آج جو ہے نا ایک ڈیزاسٹر بھی مجھ سے ہو گیا کہ میرے یہ کیبنٹ کا دروازہ مجھ سے ٹوٹ گیا بس اٹک اٹکا مجھ سے تو پھر میں نے کہا میں اس کو اتا رہی ہوں اس سے پہلے کہ کسی بچے کے پاؤں پہ لگ جائے تو یہ ویکنڈ پہ ہی انشاءاللہ بابر کسی سے ٹھیک کرویں گے تو جناب بیڈروم کے بعد آ جاتے ہیں ہم اپنے ٹی وی لاؤنج میں اور بکاوز جو دوسرا بیڈروم ہے وہ ہمارا اور مصافی رہت ہے وہاں پہ ہمارا اتنا آنا جانا نہیں ہوتا اس میں بس جو ایکسٹر چیزیں ہیں وہ ہم نے رکھی ہوئیں تو یہ ٹی وی لاؤنج کا کچھ حال اس طرح سے ہے ہر چیز بکری ہوئی اور بس چھٹکی بجا کے میں نے یہ اپنا ٹی وی لاؤنج صاف کر دیا لیکن آپ نے چھٹکی بجا کے نہیں کرنا ونہا آپ کی ساس سے آپ کی اچھی سی دلائی ہو جائے گی اور ساس امہا نے جو ہے اچھی سی عزت افضائی بھی سبا سبا کر دینی ہے کہ یہ کونسی چھٹکی بجائی ہے اور کیسا تم نے اپنا ٹی وی لاؤنج اپنا گھر صاف کی ہے بکاوز ریالیٹی میں چھٹکی بجانے سے کچھ بھی صاف نہیں ہوتا ہاتھ پہنچ چلانے پڑتے ہیں تسائی ڈسٹنگ گارہ کی تھی تو یہ تھا میرا صاف ٹیڈی نون لگتا ہے چک پہ گئی ہے اس کو بس سیدھا کر دیا تو باقی آلموس میرا ڈرائنگ روم صاف تھا اور یہ باہر پورچ اور کا نظارہ جہاں سے تو دوب آج موسم کافی شکر ہے اچھا ہے دوب پی تھی تو میں خود بھی دوب میں بیٹھی شازین کو بھی لے کر میں بیٹھی رہی اور یہ ہے ساتھ میں ایک ہمارا چھوٹا سا سٹور روم جہاں پہ میں نے سوٹ کیس اور یہ کیابنٹ بھری بھی ہے سوٹ کیس اور ایکسٹر جو چیزیں ہیں نا ان سے اور یہ ہے ہمارا ڈریسنگ روم جہاں پہ بس کپڑے وغیرہ جو استری کرنے کے ہوتے ہیں اب وہ ہے آئرن ٹیبل ہے اور ساتھ میں روم کولر رکھا ہے اور بس یہاں پہ کپڑے میں ارگنائز کر کے رکھ دیتی ہوں پھر ان کو ان کی کیابنٹس میں جا کے بھی رکھ دیتی ہوں تو میرا یہ چھوٹو سا مینی کلیننگ ولوگ آپ کو کیسا لگا مجھے کامنٹ سیکھنے میں ضرور تائے گا اگر آپ کو میرا یہ ولوگ پسند آیا ہے تو پلیز اس کو لائک شیئر کیجئے کامنٹ سیکھنے میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے ملتے ہیں نیکسٹ ولوگ میں تب تک کیلئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ